یہ ہے لاہور کی سب سے تنگ گلی جہاں ایک وقت میں صرف ایک شخص ہی گزر سکتا ہے صدیوں پہلے اس تنگ گلی میں کن لوگوں کے لیے گھر بنائے گئے اور اب ان گھروں میں کون رہتا ہے یہ جان کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اس گلی کے ایک علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر یہ بتائیں اس گلی کا نام کیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر گھر کتنے آس پاس ہیں کیا یہاں کے رہنے والوں کے دل بھی پاس پاس ہیں بہت زیادہ پاس پاس ہیں بھائی یہاں کسی کے ایسے دلی نہیں ہے ہمیں ماشاءاللہ یہاں پچاس سال ہوگا رہتے ہوئے لور شہر ہے یہ نورو شہر کی گلی ہے سوچا جڑ گرا دلی گیٹ اس کا نام ہے سوچا گر جڑ گرا تو یہاں پر ابھی اس وقت بہت گرمی لور شہر میں آستہ سا ہوتی جاری ہے آج بھی بہت گرم دن ہے یہ گلیاں آپ کسے پنکھے کے نیچے بیٹھیں گے ایسے لگے کہ آپ جیسے ایسی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نورو شہر کی گلیاں بہت تھنڈی ہیں اس تنگلی میں اکثر اور بیشتر گر ایسے ہیں جو کئی سالوں سے بند پڑے ہیں یہاں پر آپ گرز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تالے لگے ہوئے ہیں بہت پرانے گر ہیں انکمیہ سے بہت سے گروں کو دوبارہ رینوویٹ کیا گیا ہے دوبارہ سے ان کو ری بیلٹ کیا گیا ہے اپنی اصلی حالت میں واپس لانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں آج بھی جیسے پہلے تھے آج بھی ویسے ہی زدگی گزارے ہیں آپس میں ملنسار ہیں ہسی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے غم میں اور خوشی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اور اتنی تنگ گلی ہونے کے باوجود ان کے دل بہت بڑے ہیں درمیان میں ایک چراہا سا آگیا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے آگے جاتے ہیں تو دوبارہ سے ایک تنگ گلی کا آگاز ہو جاتا ہے اس گلی میں آپ کو لے کے چلتے ہیں اور یہاں پر جاتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ آگے کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ایک بزار کی طرف ایک راستہ آرہا لیکن تنگ گلی سے ہوتا ہوا ہی آ رہا ہے گلی میں آپ دیکھیں تو یہاں پر جو وائرنگ سسٹم ہے اس کے علاوہ جو پائپس ہیں وہ بالکل ایک سائٹ پر دیواروں کے سار لگائے ہیں ہمیں کوئی رشی سسٹم نہیں ہے یہاں پر جو سیفٹی کے لحاظ سے جو بجلی کی تارے ہیں ان کو بقاعدہ طور پر دیوار کے بالکل سار لگائے گیا ہر گھر کے باہر ایک نمبر لکھا ہوئے یہاں کے جو لوگ ہیں بہت ملنسار ہیں ایک دوسرے کے خوشی گم میں خود سے شریک ہو جاتے ہیں کسی کو بلانا نہیں پڑتا اور یہاں پر دیواریں آپ دیکھیں تو دوبارہ سے رینویٹ کی گئی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو دوبارہ سے تیار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ یہاں پر سے موٹر بائک کا گزرنا بہت مشکل ہے یہاں جو کرف دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر آ کر موٹر بائک پھنس جائے گی اس سے آگے نہیں موڑ سکتی تو یہاں پر گلی اتنی تنگ ہے ایک وقت میں ایک شخص ہی گزر سکتا ہے اس گلی کے ایک اور علاقہ ماکین ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم یہ بتائیں آپ کتنے سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور اس تنگ گلی میں رہتے ہوئے کبھی آپ تنگ ہوئے ہیں تنگ گلی میں رہتے ہیں تنگ نہیں ہوئے لوگوں نے ہمیں تنگ یہاں سے گزرتے ہوئے جیسے وہ آتے ہیں ہم پھر رسطہ دیتے ہیں کہ جی آپ گزرتے ہیں ہم جاتے ہیں یہاں سے ہمارے یہاں سے رہتے ہیں شروع سے جب پارٹیشن ہوئی ہے پاکستان کی لگتا ہے کہ شاہی جو قلعہ بننا تھا نا ان کے جو انہوں نے کام جو کرنا تھا جن کے لکری کا کام ہو گیا لوہے کا کام ہو گیا ان کو جگہ بنا کے دیوی چیزیں تو آج سے یہاں زیادہ ہی بات ہے دوسرا بھی آتا ہے کہ کام ہتم ہوتا گیا یہاں پر اکثر گھر میں نے دیکھیں تالے لگے ہیں وہیں بند ہیں تو کبھی ان سے خوف نہیں اتا لگتا ہے کہ سالوں پہلے یہاں پہ کوئی رہتا ہوگا ایسا نہیں ہے کچھ یہاں پہ یہ بتائیں کہ سر یہاں پر گلیاں اتنی تنگ ہیں خوشی گم کیسے گزارتے ہیں آپ کوئی فورت کی ہو جائے تو اس کا جنازہ کیسے لے کر یہاں سے نکلتے ہیں بس ایسرا یہ گئے کہ ناز ہے ایک گزید ایڈی کا یہ ہے کہ تھوڑی دیری نکل جاندہ باہر پھر کسے نال دے جہاں دے ایک بڑی جہاں یہ مدان آگے کھلی جہاں پھر ہوتے پھر ٹینٹ آدھیں دینے چھوڑا ایسا گزیدیں بھی چور ماندے نہ لنگے اتھے ذرا جنادہ را کھلیتا تھے تھوڑی دیر دا بکت آگا نکلیا ایک دوجہ دے نال میں بیٹھ کے ہی وقت گزر دا ہوسرا تینے گزر دا آج کھل جو جا بکت جا رہے کرونا نے دوریاں پا دیتی ہیں یا 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 تیوری ناز ایک دوسرا ایک دوسرے دے نا ٹاچ بھی نہیں رہ رہے ہر کوئی اپنے معاملے دے بیچی ہے یہ بتائیں کہ شادی بیا کے موقع پر یہاں پر تو بینڈ باجہ برات آنا بہت مشکل ہے کیونکہ براتی جب آتے ہیں تو وہ کیسے اس گلی میں آتے ہیں شادیاں کہاں پر کرتے ہیں اسے گا کہ یہاں پر کرتے ہیں کہ وہ ساتھ ہیں کہ وہ ملوڈا شادی آیا گیا ہے جہرے کچھ چھوٹے طب کے دے ڈومیسٹری کو دے دے لوگ ہیں وہ ایسرہ ہندہ ہے کہ جسرہ جنادہ راکھ دیتا وہ ڈاک آرہ گیا ہے کہ ڈاک آرہ گیا ہے کہ ڈاک آرہ گیا ہے کہ پتی چھا جی پنجاز جی ہے وہ تھے ہونا دے نال سیٹنگ کر دیتی ہے کہ تھوڑی دے دا وقت شادی بیا آ دینا گزر جاندہ بہت شکریہ سار یہ بتائیں آپ یہاں پر کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں اور یہاں پر رہتے ہوئے کہ آپ کو کبھی مشکلات ہوتی ہیں کہ اتنی تنگ کے لیے یہاں پر گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تقریبا ہم تو دادے پر دادے سے یہاں پر رہنے والی ہیں اندرون شہر میں ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا جو باہر کے لوگ آتے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے ہمیں نہیں ہوتا کیونکہ ہم ادھر کے آدھی ہو گئے چکے ہیں تو یہاں پہ گاریتنے آس پاس ہیں کوئی بات کرنی ہو تو آپ یہ کھڑکی کھولتے ہیں اور سامنے کہتے ہیں یار اپنا بچہ ادھر بیج دیں آج ہو 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 ایسی کمیونکیشن ہوتی ہے جی 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 ایسی ہے لیکن جو نا ہم شہر کے رہنے والے ہیں ہم مل گل گئے ہیں آپس میں یہ ہم نہیں سوچے کہ یہ ہمارا محلے میں یہ ساتھ کا مسائہ ہے وہ مسائہ نہیں ہے وہ ہمارا ایسا ہو جائے تھا جیسے ہم قریب بھی دوست ہیں قریب بھی ہماری رشہ داری ہے اندرون ڈلی گیٹ کی یہ گلی اتنی تانگ اور اتنی پرانی ہے اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے یہاں پر جو دیوارے ہیں آج بھی یہاں پر ہندی میں سطرے لکھی ہوئی ہیں اور ہندی جو ہے تب لکھی گئی ہوگی یقینا جب پارٹیشن ہوئی ہے اس سے پہلے کی جب یہاں پر ہندو رہتے تھے اور پاکستان نہیں بنا تھا جب ایک برسگیر ہوا کرتا تھا جسے سونے کی چڑیا بھی بولا کرتے تھے تو اس دور کی یہ سطرے لگتی ہیں کیونکہ آ یہاں پر رہنے والے مسلمان ہیں پاکستانی ہیں اور اردو ہماری قومی زبان ہیں تو ہندی میں وہ لکھتے نہیں ہیں